اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے خاص اہم خبار ایک آج کی کیا پلواما عاملے کے پیچھے باج پاکات یہ کانگریس کا دعویٰ ہے لہٰذا اس کی تحقیق تو جاری ہے پھر سے پلواما کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے کانگریس کے قائد نے ساپیوں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کی گرفتاری سے قیم معاملوں کا پر دعفاش ہو سکتا ہے کانگریس پارٹی ترجمان ریزدیب سرجوالہ نے ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ شک کے دائرے میں رہنے والا دیویندر سنگھ اس وقت پڑھڑا گیا جب بارہ لاکھ روپے کی رشوت لے کر دو ہزبال مجاہدین کے کمانڈروں کو چھمپی جنوری کے لیے دہلی لا رہا تھا اور یہی کام دیویندر سنگھ کر رہا تھا اب تک کتنے شدت پسند افرادوں کو اس نے کہاں کہاں پہنچایا ہے یہاں معاملہ تفسیر کے بعد ہی پتا چلے گا اگر واقعی جانچ بھی کسی سیاسی دکل کے بغیر ایمانداری سے ہو تو سوال کئی کھڑے کیے جایا سکتے ہیں اور یہی سوال کانگریس پارٹی کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے جب سے بھاجپا حکومت آئی ہے دیش بختی اور دیش دوری کے معینے ہی بدل دی گئے ہیں سرکار سے حکومت سوال کرنا گویا جرم بنتا جا رہا ہے اور اسی لیے شاید ادھیر ننجن چودری نے کہا کہ اگر یہی دیویندر سنگھ کی جگہ کوئی دیویندر خان ہوتا تو آر ایس ایس کا ایٹی سیل زمین آسمانی کرتا رہا ہے مقصود معاشرے کو کٹگرے میں کھڑا کرنے کے مکمل جد و جہد میں لگا رہا تھا لیکن ڈی ایس پہ دیویندر سنگھ پر خاموشی اس لیے بھی ہے کیونکہ اسے موڈی حکومت نے پلواما پولیس علائین پر ہوئے حملے میں بہت دوری کے طور پر ویرتہ پرسکار دیا گیا تھا یعنی کہ ایجاد سے نوازہ گیا تھا یہاں بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بھاجپا کے کن کن نیتاؤں کے تعلقات دیویندر سنگھ رہنا سے تھے اس کے تحقیق کی جائے واضح رہے اس سے پہلے بھی کانگریس نے کہیں مرتبہ پلواما حملے کو لے کر سوال اٹھائے اور یہاں تک کہا گیا کہ اور یہی وہاں ڈی ایس پی بتاور ذمہ دار افسر تھا جو پلواما میں حملہ ہوا جس میں بھارت کے بیالیس فوجی شہید ہوئے تھے حقیقت بھی یہی رہی کہ اس کے بعد بالاکوٹ کا حملہ جس میں پاکستان میں دہشتگرد کیمپوں پر حملے کا دعویٰ کیا گیا تھا ویپکش نے سوال کیے تو دیشدروہی قرار دیا گیا اور پلواما بالاکوٹ سرجکل سٹرائک کی لہر پر ہی موڈی حکومت نے اختدار حاصل گیا ویسے بھی پہلے کے پانچ سال تو گورکشا لوجواد اور تین طلاق کے نظر ہی ہو چکے تھے عوام کو ایسا لگ رہا تھا کہ بھاجپا یا موڈی حکومت دوبارہ اختدار حاصل نہیں کر سکتی پر جن کا ذکر اوپر کیا گیا یہی وجہ رہے کہ جس کا بھرپور فائدہ موڈی حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا ایک اور خاص بات دیکھی جائے تو پاکستان کا سب سے زیادہ پائدہ موڈی سرکار کو ہی ہوا ہے اور شاید پاکستان نہ ہوتا تو شاید بھاجپا کی جیت بلکل ناممکن سے لگتی ہے ایسا بھی لگتا ہے کہ پچھلے کچھ واقعات بھی اسی طرف اشارہ کرتے دکھائے دیتے یمپی بھاجپا ایٹی سیل کے دروہ سخصینا کا تو معاملہ سبی کو معلوم ہے اس کے دگر دس ساتھیوں کے ساتھ پولیس نے اسے گرفتار کیا تھا ان پر الزام ہے کہ پاکستان کو خفیہ جانکاری دے رہے تھے پاکستان کے خفیہ ایجنسی آئی ایسای کے ساتھ گہرت تعلقات تھے اور ایک عرصے سے پاکستانی خفیہ ایجنسی کے لئے خدمات انجام دے رہے تھے پچاس موبائل اور سینکڑو سیم کارڈ کے ذریعے بھارت میں چلا رہا تھا یہ بھاجپا کا آئیٹی سیلز میدار دروہ سخصینا گرفتاری تو ہوئی پر کیا ان لوگوں کی کبھی تحقیق ہوئی جن کے ساتھ دروہ سخصینا کی تصویر ہے جن میں مدہ پردیش کے شیوران سنگھ چوانوی ہے اتنا بڑا گیروہ پکڑا گیا اس دیش کی مدد کر رہا تھا جسے بھاجپا پانی پی پی کر کوستی ہے نہ صرف دیمیدر سنگھ رہنا یا صاحبی صفارتکار مادوری گپتہ جو بیرونی ممالک سے بہتر تعلقات کے لئے ذمہ دارہ عدے پر بٹھایا گیا تھا پاکستان کو خفیہ جانکاری یہ بھی دے رہی تھی اور اسی جرم میں گرفتار کیا گیا فیلال جیل میں ہے پچھلے کچھ سالوں میں ایسے کئی معاملے پیش آئے جن پر پاکستان کو خفیہ جانکاری بیچنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا کیا بات ہے جب سے مدہ سرکار آئی ہے ویسے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بی ایس سے جوان سکویندر سنگھ پوکرن میں پکڑا گیا جسپال دلی میں پکڑا گیا آشوینی دڑوال ویچتر بہرہ سے چھتانند مشرا یمپی سے رمیز سنگھ اتراخن سے نندلال مہاراج گوردن سنگھ راجستان پوکرن سے خفیہ جانکاری پہنچاتے وقت پکڑے گئے اگر کیا بات ہے کہ پاکستان کے نام سے ستہ میں آتے ہیں اور کئی سارے لوگ ینیک ہمائیتی پکڑے جاتے ہیں کچھ تو دال میں کالا ایسا کانگریز کا کہنا ہے پھر سے ڈی ایس پی دیویندر سنگھ رہنا کو لے کر معاملہ گرمایا ہوا ہے اگر گرفتار نہ ہوتا تو کیا تصویر ہوتی کتنے لوگ مارے جاتے ہیں اور کتنے بے گناہوں کو گرفتار کیا جاتا کیا اس کے پیچھے بھی سیاسی مفات حاصل کرنا چاہتے تھے یہ سیاسی پارٹیاں یہاں بھی ایک سوال ہے سابق جسٹس مارکنڈے کارجو کہتے ہیں موڈی حکومت میں اب انصاف ملنا مشکل ہے فیض احمد فیض کی یہاں ایک شاعری بہت کچھ بیان کرتی ہے اہل حوض مددہی بھی منصف بھی کسے وقیل کرے کسے منصفی چاہے اتحاد نوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ